سلاب تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے صورتحال اس وقت کیا ہے جانیں گے پر نمائندے نشید انجم سے نشید بتائے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت راجنپور اور ملے کا علاقہ میں جی اس طرح سے ہے کہ اس وقت ہم راجنپور کے جو تحصیل ہے رجحان ہم ادھر آ چکے ہیں راجنپور میں تو سلاب نے اپنی تباہی دکھا دی اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ رجحان کا جو چک سفدر آباد ہے وہ اس وقت کمل طور پر جو اس کے مکانات ہیں وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں اور ہوا یہاں پر تمام صفحہ ہستی سے جو یہ بستی ہے یہ مٹ چکی ہے یہاں کے جو مکامی لوگ ہیں میں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ مکامی لوگ اس وقت انڈس ہائیوے جو ہے جو مین روڈ ہے جو کا رجحان کی طرف جارہ ہوئی ہے یہ لوگ اپنے مکانات ان کے کیونکہ ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ روڈوں پر آ کر اپنی چرپائیاں ان کو کیونکہ ٹینٹ نہیں مہیا کیے گئے تو اپنی چرپائیاں لے کر یہ خود سے انہوں نے اپنے ٹینٹ بنایا اور یہاں پر یہ مقیم ہے اور یہاں پر اس وقت جو ہم آپ کو ایک منظر دکھاتے چلیں کہ یہاں پر ایک خاندان ہے ان کی جو یہاں کی جو خاتون تھی انہوں نے بتایا کہ ان کی جو جو ان کی نوت تھی انہوں نے یہاں پر بچے کو رات کو جنم دیا اس سڑک پر یہاں پر صحت کی جو گاڑیاں ہیں محکمہ صحت کی گاڑیاں وہ یہاں سے گزر تو جاتی ہیں اس انڈس ہائیوے سے لیکن یہاں رکھ کر کسی نے ان سے پوچھا نہیں کہ صحت کے حوالے سے انہیں کوئی مشکلات ہیں یا نہیں ہیں اس بچے کی جو حالت ہے ہم جس کو اس وقت دکھا رہے ہیں ہمارے کیمرومن اس کی کافی حالت تشویشناک ہے صحت کے حوالے سے اس کو کافی پرابلمز ہیں آگے بھی اسی طرح انڈس ہائیوے جو پوری ہے یہ میں دکھاتا چلوں کہ پوری انڈس ہائیوے پر اسی طرح سے لوگ بیٹھے ہیں اور امداد کے منتظر ہیں لوگ آگ جلنے ہی رہی لیکن روٹیاں پکانے پر روٹیاں پکا رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر ان کو خوراک بھی نہیں دی جاری صحت کے مسائل ہیں انتظامیہ جو ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمارے جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں رجحان کے ارد گرد وہاں پر یہ لوگ آئے ہیں تو ہم ان کو وہاں پر انداد دیں گے لیکن یہ لوگ اپنا سمان چھوڑ کر یہاں سے جائے نہیں سکتے ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنا مال مویشی اپنا سب سمان اپنے بال بچے کیسے چھوڑ کے جائے ابھی یہاں پر ایک ایک رات ابھی قبل یہاں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ کس طرح سے کریں یہاں پر آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ خود اپنی چارپائیاں ڈال کر لوگ یہاں اس وقت رہ رہے ہیں اور ان کے پاس نہ خوراک ہے نہ صحت کے حوالے سے کوئی دوائیاں ہیں بس اپنے مال مویشی اور ان کے بچے جو ہیں یہاں ہے انتظامیہ کھا کہ وہ ان لوگوں کو خوراک کی کم از کم سہولیہ تو فرام کر سکتی ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے میڈیکل ٹیمیں کیوں نہیں پہنچی ہیں انتظامیہ کیا کہتی ہے اس پارے میں انتظامیہ کا موقف ہم بارہ کئی دفعہ لے چکے ہیں اور انتظامیہ جو ہے بار بار اپنا موقف جو ہے وہ یہی دے رہی ہے کہ ہم نے فلڈ ریلیف کیمپس ان لوگوں کے لئے بنا دی ہیں اور جب یہ لوگ فلڈ ریلیف کیمپس میں آئیں گے تو تب ہی ہم ان کو جو ہے امداد اپنی مہیا کر سکتے ہیں اور ان کو ابھی فلحال ہم نے رسکیو کر رہا ہے بارہ ہماری ڈی سیو سے بھی بات ہوئی ہماری ڈی پیو سے بھی بات ہوئی ہمارے دیگر حالہ عدی دران سے بھی بات ہوئی یہاں پر کل گورنر جب آئے یہاں پر مقامی بادی کا فضائی جائزہ تو انہوں نے لے لیا اس کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو ٹینٹ دیے جائیں گے یہاں پر ٹینٹ پروائیڈ کیے جائیں گے لیکن اب تک ہمیں کوئی ایسی صورتحال نہیں نظر آ رہی کہ یہاں پر کوئی ٹینٹ بھی پروائیڈ کیے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ اپنے خیمے خود عباد کر کے لیٹھے ہیں اور ان کے خیرس پر انہوں نے ہمیں صورتحال ساگاہ کیا اور عباد کرتے ہیں لا پتہ افراد